محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیكَ يَا نَبِي اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُولَ اللَّهِ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِقَاف میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت سارے فضائل احادیث میں اور ایمان افروز واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں درود پاک کے فضائل کے مگر آج میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں درود پاک پڑھ لیا بہت بڑی بات ہے بڑا ثواب کا کام ہے نہیں پڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہے درود پاک سے یکسر مو موڑ لینا خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ رہی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے اس وقت تو درود پڑھنا لازم ہے اب ایک ایسی حدیث ایک ایسی آپ کو روایت سنانی ہے جس میں ہمیں ایک ہی روایت میں ایک ہی حدیث میں تین اہم باتیں سیکھنے کو ملیں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائی من آباد علیہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہیم مولا یا صالح صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائی من آبادن علیہ حبیبی کا خیر الخلق محمد سید الکونین واثاقالین محمد سید الکونین واثاقالین والفاری قینی من عرب و من عجام مولا یا صالح و سلم دائی من آبادن علیہ حبیبی کا خیر الخلق یا ربی بالمستفہ بلغ ما قاسیدنا یا ربی بالمستفہ بلغ ما قاسیدنا واغفر لنا ماما دویا واسع علکرامی مولا یا صالح دائی من آبادن علیہ حبیبی کا خیر الخلق تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ آج جو ہم نے حدیث سننی ہے اس میں بڑی تین امپورٹنٹ بڑی اہم چیزوں کے بارے میں معلومات ہوگی ایک بار نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر تشریف لے گئے پہلی سیڑھی پر میرے آقا نے قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر دبنے بی پاک نے قدم مبارک رکھا فرمایا آمین صحابہ اکرام علیہ ملدوان کا ایک بڑا شاندار کمال یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو عمل دیکھتے نا اس میں سوال ضرور کرتے کویسچن ضرور کرتے اور ان کے ان پیارے پیارے سوالوں کی وجہ سے ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں پتا چل گئی نبی اپاک مسکراتے تو پوچھتے آپ کا مسکرائے کیوں ہیں آقا طویل سجدہ کرتے آقا اتنا طویل سجدہ کیوں کیا یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے کیوں کیا یہ کام کیوں چھوڑ دیا وہ پوچھتے جاتے نبی اپاک رہنمائی فرماتے جاتے حدیثیں لکھی گئیں ہم تک بھی پہنچ گئیں اب صحابی رسول نے جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی اپاک نے تین بار آمین کہا انیوجول تھا یہ عادت نہیں تھی تو کہا حضور یہ کیا وجہتی آپ نے تین جگہ تین بار آمین فرمایا نبی اپاک فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین جب میں نے پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو جبریل نے حاضر ہو کر عرص کی یا رسول اللہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا وہ بدبخت ہو وہ ہلاک ہو جائے میں حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں دعا کرنے والا کون ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا فرشتوں کا سردار روح الامین اور آمین کہنے والے کون ہیں نبیوں کے سردار یعنی اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں یعنی وہ دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ برباد ہو بدبخت ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اور آقا نے اس پر آمین ارشاد فرمایا ہم نے کتنے رمضان پائے ہیں کتنی عبادتیں کی اب اگلے کچھ مہینوں کے بعد پھر ماہ رمضان آنا ہے نیت کرو اس بار پورے روزے رکھ کے پوری ترابی پڑھ کے خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ دوسری آمین آقا فرماتے ہیں میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر میرے پاس جبریلی امین نے دعا کی یا اللہ وہ بدبخت ہوا برباد ہو وہ شخص جس نے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی اتنی خدمت نہ کی کہ جنت کو پا لیا ہو یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پانا یہ لازمی ہے ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ ناراض ہیں اور زندگی بھی گزر رہی ہے ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض ہمیں اپنے والدین کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں جنت ملے ورنہ بربادی کی دعا کی ہے جبریل امین نے اور آمین کہا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے اور اب تیسری آمین سنو جو میں بات کر رہا تھا کہ درود کتنا امپورٹنٹ ہے جبریل امین کہتے ہیں بدبخت ہو وہ شخص حلاق ہو وہ شخص یا رسول اللہ جس نے اس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا یہ تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں رمضان بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے ہمیں اس میں اتنے اچھے اعمال کرنے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے والدین اگر ہمارے گھر میں ہیں یہ ہمارے لئے بغفرت کا ٹکٹ ہیں ان کی اتنی خدمت کرو ان کی دعائیں لو انہیں ناراض نہ کرو یہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور تیسری بات جب جب سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں ضرور پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھا کریں اچھا علماء بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نہیں پڑھ سکا درود جیسے مثال کے طور پر آج آپ محفل میں آئے ہیں مجھ سے پہلے بھی نات شریف پڑھی کہیں ہو سکتا ہے میرے بیان کے بعد بھی نات خانی ہوگی ہم کئی جگہوں پر اس طرح جاتے ہیں جسرکار کی سناخانی ہوتی ہے بیانات ہوتے ہیں کئی بار نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے ہر بار نہیں پڑھ سکتے پھر کیا کریں تو علماء کہتے ہیں بندہ روزانہ ایک مکررہ تعداد کے مطابق درود پڑھتا رہے تاکہ اگر کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ نام نامی سنا ہوگا اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کا قائم مقام ہو جائے گا آلٹرنیٹ ہو جائے گا تو کم از کم اپنی زندگی میں ہمارا کوئی فکس تعداد ہونی چاہیے علماء کہتے ہیں جو کم از کم تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لے وہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کرلیں کہ انشاءاللہ روزانہ تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عزواجل میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج جس موضوع پر میں نے لائنز ایریا کے اسلامی بھائیوں کے پاس آج حاضری ہوئی ہے بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑے بھرپور فالو اپ کے ساتھ مجھے بلایا گیا ہے تو انشاءاللہ میں چند مدنی پول جس موضوع پر پیش کروں گا اس ٹاپک پر اس عادت پر اس خصلت پر ایسا لگتا ہے کہ توجہ کم دی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ اچھی عادتیں ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں یہ کونسی عادت ہے یہ کونسی یوں سمجھئے کہ خصلت ہے جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے پہلے ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انتاقی رحمت اللہ ہی طرح لے کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لے آیا رات جب کھانے کا وقت ہوا تو روٹیاں کم تھی مہمان زیادہ تھے آپ کیا کریں چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دستر خان پر ڈال دیئے اور حضرت نے سوچا کہ چراغ گل کر دیتا ہوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایسی مو چلاتا رہوں گا مہمان پیٹ بھر کر کھا لیں تاکہ ان کو فیل نہ ہو کہ کھانا کم ہے پیٹ بھر کر کھائیں روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دستر خان پر ڈال دیئے گئے اور چراغ اٹھا دیا گیا اندھیرہ کر دیا گیا تھوڑی دیر پہلے چند سیکنڈ پہلے اندھیرہ ہوا تھا نا تو کچھ دیر کے بعد جب ان کو خیال آیا کہ سارے مہمانوں نے خان دیا ہوگا اب چراغ لائیا گیا جب چراغ لائیا گیا تم پتہ ہے کیا ہوا دستر خان پر سارے کے سارے روٹی کے ٹکڑے ویسے ہی موجود تھے ہر مہمان نے یہ خیال کیا کہ میں روٹیاں کم ہے میں کم کھالوں میں نہ کھاؤں میرا دوسرا بھائی کھا لے سب نے ہی سار کیا اور دستر خان ویسے کا ویسہ ہی تھا ایک یہ واقعہ ہے اور ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں دو تصویر کے رخ ہے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنا ہی بھلا سوچتے ہیں چاہے دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے ایک بار ایک ملک میں دودھ کیا کہت ہو گیا دودھ ختم ہو گیا ملنہ نہیں ملتا تھا دودھ بڑا مہنگا ہو گیا اور لوگ ترسنے لگے بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کل ایک بہت بڑا کنوہ ہے اس میں ہر بندہ ایک ایک گلاس اپنی طرف سے دودھ کا ڈال دے تاکہ پورا کنوہ دودھ سے بھر جائے ملک کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جو بالکل غریب ہوں گے انہیں دے دیں گے ایک بندہ گیا اور جا کر سوچا کہ یار ساری دودھ ڈال رہے ہیں میں پانی کا گلاس ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا کہ سب نے دودھ ڈالا میں نے پانی ڈالا کون یار دوسروں کا بھلا کرے مجھے تو ملنا نہیں ایسی سوچ ہو گئی نا میرا بھلا نہیں ہو رہا تو میں کیوں کسی کا بھلا کروں اس پر ایک اس کنوہ پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا ہر بندہ آتا کپڑا اٹھاتا اور اس میں گلاس ڈال جاتا ایک بندے نے سوچا یار میں پانی ڈال دیتا ہوں اس نے پانی ڈال دیا صبح ہوئی اور جب پردہ اٹھایا گیا تو کپورا کا پورا کونہ جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا سارے شہر والوں نے یہی سوچا کہ میرے ایک پانی کے گلاس سے کیا فرق پڑے گا کسی نے دودھ نہیں ڈالا سب نے پانی ڈالا ایک طرف کسی نے کھانا نہیں کھایا سب نے ہاتھ روک لیا ایک طرف سب نے پانی ڈالا کسی نے دودھ نہ ڈالا یہ وہ فرق ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جو پہلے ہمارے اصلاف ہمارے مزرگان دین میں تھا کہ وہ دوسروں کا بھلا سوچتے تھے اور عیسار اسی شئے کا نام ہے سرور کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث آج سنانے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہوں کمن نہ رکھتا ہوں کہ مجھے چاہیے یہ اور پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجی دے دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے یعنی مجھے بھی چاہیے اور میرے کسی بھائی کو بھی چاہیے اور اب میں ذہن بناوں کہ نہیں یار میں اور لے لوں گا بعد میں مل جائے گی میرے بھائی کا بھلا ہو جائے اس کا ثواب کیا ہے اس کا عجر کیا ہے فرمائے اللہ اس پر اس کی بخشش فرما دیتا ہے مگر کیا یہ ذہن آج ہمارا ہے آج ہم تو مطلب ایک تو ہوتا ہے دنیا دار لوگ کے لئے تیار نہیں ہوتے مسجد بھی گرمیوں کے دنوں تو ہم چاہتے پنکے کے نیچے مجھے ہی جگہ مل جائے باقی کسی کو نہ ملے تھنڈے پانی کا کولر ہے تو پہلے میں پانی پیوں باقی کسی کے باری باد میں آتی ہو تو ہو جائے ابھی اجتماع کے بعد مجھے نہیں پتا لنگر کا انتظام ہے یا اگر ہوتا ہے کہیں تو لنگر جب لائے جاتا ہے تو اس میں بھی بندہ کہتا ہے پہلے تھالہ مجھے مل جائے اچھا تھالے میں اچھا کھانا ہے چھے سلائے میں بیٹھیں تو بندہ کہتا ہے پہلے اچھا والا کھانا میں کھا جاؤں استغفراللہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے اندر کیوں اتنی حرس آگئی کیوں ہمیں دوسروں مسلمانوں کا خیال نہیں ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہ عیسار کے جذبے کی کمی ہے جو نفرتیں بڑھا رہی ہے جو دوریاں بڑھا رہی ہے جو لڑائی جھگڑے کروا رہی ہے پہلے کہ مسلمان خود تکلیف اٹھاتے تھے اور دوسروں کا بھلا چاہتے تھے اور ہم چاہتے ہیں آج مجھے استغفراللہ ایک بار ایک صحابی رسول کے گھر پر سری بھیجی گئی مکرے کا سر ہوتا نا عربی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کو سری بھیجی گئی آپ کو کھانے کی ضرورت بھی تھی غربت کے دن بھی تھے مگر آپ نے سوچا کہ میرے پاس تو ہے لیکن میرا پڑوسی ہے وہ زیادہ خوش ہوگا مسلمان میرا بھائی ہے انہوں نے وہ سری اٹھائی اپنے پڑوسی کو بھیج دی اس مسلمان نے سوچا کہ بہت اچھا توفہ آیا ہے ضرورت بھی ہے بوٹ بھی لگی ہے لیکن میرا غریب پڑوسی بھی تو ہے وہ بھی مسلمان ہے کیوں نہ اس کو بھیج دوں زیادہ ثواب ملے گا ایک طرف اگر یہ مائنسٹ بن جائے کہ سری یا جو توفہ آیا میرا استعمال کرنا بڑا لذت دے گا انجائے کروں گا خوشی ہوگی اور دوسری طرف یہی توفہ کسی کو دے دوں گا تو جنت مل جائے گی خوش سوچو نا سودا کونسا اچھاستا ہے موسرے صحابی نے بھی تیسرے صحابی کے گھر بیج دیا پتہ کیا ہوا سات صحابہ کے گھر میں گھوم کر جس صحابی نے پہلے سری توفہ میں دی تھی انہی کے گھر پہ سری واپس پہنچ گئی ہر شخص چاہتا تھا کہ میں دوسرے پر عیسار کر دوں دوسرے کو توفہ دے دوں دوسرے کا بھلا ہو جائے اور آج ہم ہم کس طرف جا رہے ہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی نکالیں اپنے اندر سے یہ حرص سواب سوچیں عجر سوچیں رب کی رحمت سوچیں اور عیسار جو ہے نا وہ تو بڑی تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ پانی کے کولر پر جائیں ابھی جائیں عجب بھی جائیں اللہ کرے مکہ جائیں مدینہ جائیں وہاں بھی زمزم کے کولر لگے ہوتے ہیں تو پانی پینے گئے پیچھے اور بھائی بھی آ گیا کوئی افریقان ہے عربی ہے کون ہے میں نہیں جانتا ہے میرے نبی کا امتی بندے کو پیاس بھی لگی ہے گلاس بھرے اور مڑ کے اپنے بھائی کو کش کر دے وہ پیاس سے پیاسا پانی پی لے گا مسکرائے گا مگر ایک منٹ میں آپ نے جنت کمانی کیا یہ ہم سوچتے ہیں بس کے اندر آپ جاتے ہیں کوئی بڑا کوئی بزرگ آ گئے کوئی ایسا بھائی آیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا تھکا ہوا ہے پریشان ہے میرا دس منٹ کا سفر ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اس کو بٹھا دیتا ہوں دس منٹ کھڑے رہ کر جنت کمانا مہنگا سودا تو نہیں کیوں نہیں کرتے ہم ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بس میرا کام سیدھا ہونا چاہیے یہ اسلام نہیں ہے اسلام مسلمان دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے مسلمان دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے مگر آج ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ہو ہم سے پریشان ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہو پریشان ہی ہوتا ہے ٹینشن میں ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم صرف اپنا بھلا سوچتے ہیں اے نمازیوں روزہ داروں عبادت گزاروں زکاة دینے والوں حاجیوں سنو ایک معاملہ ہوتا ہے میرا ہمارا اور رب کے درمیان وہ کہلاتے ہیں حقوق اللہ کیا کہلاتے ہیں حقوق اللہ بالکل پورے کرنے چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے روزے بھی رکھنے چاہیے حج زکاة سب ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کرتا حقوق اللہ ادا نہیں کرتا ستر سال تک بے نمازی رہا روزے بھی نہیں رکھے مگر ایک بار سچی توبہ کر لینا ایک بار اللہ اس کی توبہ قبول کر لے ستر سال کے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے لیکن ایک بندہ نمازی بھی ہے روزہ دار بھی ہے حاجی بھی ہے زکاة بھی دیتا ہے نیک کام بھی کرتا ہے مگر لوگوں کا دل بھی دکھاتا ہے کسی پر ظلم بھی کیا ہوا ہے کسی کا مال بھی دبایا ہوا ہے گالیاں نکال کر دل توڑے ہیں جھگڑے کر کے جناب کسی کے ہاتھ توڑے ہیں سر توڑے ہیں دل توڑے ہیں یاد رکھو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں فرماتا یہ فرق ہے حقوق اللہ حقوق العباد میں یہ فرق ہے حقوق العباد زیادہ جس کو کہیں سنسٹیو ہے اس کا خیالی نہیں رکھتے لوگ اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں مانچ وقت نمازی ہیں مگر زبان سے ہنگارے برس رہے ہوتے ہیں مسجد میں روز آتے ہیں مگر لوگوں کا دل توڑتے بھی آتے ہیں لوگ انہیں حاجی نمازی نیک کہتے ہیں مگر لوگوں کو مال دبایا ہوا ہوتا ہے کیا جواب دوگے اللہ کو آج میرا موضوع یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی حقوق العباد کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اسلام ہے میں آپ کے خدیث پاک سناتا ہوں پیارے آقا کہ کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں یہ نہ بتاؤں کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے تو تین بار نبی پاک نے کوسچن کیا تو ایک صحابی نرس کی حضور ضرور بتائیں تو پیارے آقا فرماتے تمہارا بھلا وہ شخص ہے یعنی تم میں سے اچھا وہ ہے دیکھیں ایک تو میں ہی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوتا ہوں بڑا اچھا آدمی ہوں میں اپنے موہ سے اچھا آدمی کہوں تو کون سا اچھا آدمی ہوں سنو نبی پاک اس کو کہتے ہیں اچھا آقا فرماتے تم کا تم میں کا بھلا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اس کے شر سے امن ہو یعنی اس بندے سے ہمیشہ خیر کی امید ہو یار اس بندے سے شر نہیں ہو سکتا یہ بندہ برا نہیں کر سکتا ایسے ہوتے لوگ ماشاءاللہ اور آقا فرماتے درتے ہیں لوگ کبراتے ہیں لوگ تینشن میں آ جاتے ہیں کسی کے آنے پر اور وہ بڑا زور دے کے کہتا ہے میرا بڑا روب ہے میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا ہاں اپنا محلے میں بڑا روب ہے جدر جائیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کا روب ہے یا آپ کا خوف ہے آپ کے شر سے ڈر لگتا ہے آپ سے سیدھے مو بات نہیں کریں گے تو آپ وہ جناب اس کی عزت ختم کر دو گے ایسا شخص کسی کام کا نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلمی علی المسلمی حرام دموہو ومالوہو وعردوہو یعنی ہر مسلمان کا خون مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور یہ تکلیف پہنچانا کہاں تک لے جاتا ہے اپنے ملازمین کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے رشتداروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نمازی نمازی کو تکلیف پہنچاتا ہے نہیں سوچتا لیکن کبھی سوچا کہ یہ معاملہ کدھر تک جاتا ہے کدھر تک بات پہنچتی ہے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من آذہ مسلمن فقط آذانی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور آقا فرماتے ہیں ومن آذانی فقط آذ اللہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی کدھر جاؤگے لوگوں کو تکلیف دے کر کدھر جاؤگے لوگوں کے دل توڑ کر آج ٹھیک ہے تمہا کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ کے آگے کوئی بول نہیں سکتا آپ کے آگے ڈرتے ہیں لوگ لیکن یہ روب یہ دب دبا یہ ظلم دنیا میں ہی رہ جائے گا ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اصلے کے زور پر روب جمانے والے فلاں پارٹی سے تعلق ہے اس لئے میرا بڑا محلے میں روب ہے فلاں ایسوسییشن سے تعلق ہے اس لئے میرے آگے کوئی بولتا نہیں آج کرلو جو کرنا ہے جتنا تکلیف پہنچانی ہے پہنچا دو سنو ایک دن کیا ہوگا نبی پاک علی صلی اللہ نے ایک بار صحابہ اکرام علی بردوان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے اگر میں آپ سے بھی یہ سوال کروں کہ بتائیے غریب کون ہے جو آپ جواب دیں گے تقریبا ویسا ہی جواب صحابہ اکرام نے دیا کہا حضور جس کے پاس دیرم و دینار نہ ہو آپ بھی یہ کہیں پیسے داؤ وہ غریب ہے آقا فرماتے نہیں سنو حدیث پاک کا مضمون ہے میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر آیا یعنی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہوگا مگر آیا اس حال میں ہوگا کہ اسے گالی دی ہوگی اس پر تومت لگائی اس مال کھایا اس کا خون بہایا اس مارا اب پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہیں شاہد حقوق علبات کے معاملات بھی لے کر آیا اب کیا ہوگا وہ مظلوم آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے مولا اس نے مارا تھا اس نے ظلم کیا اس نے گالی نکالی تھی اس نے تکلیف پہنچائی میرے پیسے دبا لیے تھے دنیا میں نہیں کر سکتا تھا میں اس سے وصول بڑا روب تھا اس کا بڑی پارٹی سے تعلق تھا یہ بڑے خاندان کا آدمی تھا دو گاڑ بھی ساتھ ہوتے تھے اس کی آگے کیسے کھڑا ہوتا میری گاڑی پیارے آقا فرماتے پہاڑ جتری نیکیاں جب لے کر وہ جائے گا اب اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جانے شروع کی جائیں گی جس کو گالی بھی ہوگی وہ کچھ نیکیاں لے جائے جائے جس کا مال دبایا ہوگا وہ نیکیاں لے جائے جائے جس کو اس کی غیبت کی ہوگی وہ لے جائے گا مگر سب کے حق پورے نہیں ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی زیرو اب کیا ہوگا اور مظلوم بھی باقی ہوں گے جو روز ہی دل دکھاتا ہے وہ سوچے چالیس سال کا ہوگیا کتنوں کے دل دکھائے کتنوں کو دنا تکلیف دی اتنے لوگوں کو جواب کیسے پر ڈالے جائیں اب وہ مظلوم اپنے گناہ اس کے سر پر ڈالیں گے اپنے گناہوں سے جان چھڑائیں گے آقا فرماتے پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اے نماز پڑھنے والوں روزہ رکھنے والوں ضرور پڑھو مگر ساتھ یہ بھی دیکھو کہ میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہا مجھ سے لوگ پریشان تو نہیں ہیں کوئی کہتا نہیں ہے ہر بندہ آکے شکایت نہیں کرتا لیکن کیا میری زبان پھول برساتی ہے یا انگارے برساتی ہے میرے کردار سے لوگوں کو راحت نصیب ہوتی ہے یہ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگوں سے گھر والے پریشان ہیں ان کی فیملی ان کے بیوی ان کے بچے تکلیف میں کیا کرے گی بیوی کس کو فریاد کرے مگر جب دیکھو شہر گالیاں نکالتا ہے جب دیکھو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے جب دیکھو بچوں پر ایسا ماحول رکھا ہے کہ بچے سہمے رہتے ہیں یاد رکھو جو بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو وہ ذہن ہے وہ فراست ہے وہ وسی قلبی ہے ایک بار مدنی مذاکرے میں ایک بات فرمائی جس کو آپ کہیں رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں باپا فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ عام مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو تو معافی مانگنی ہی پڑے گی لیکن اگر شوہر نے بیوی کو تکلیف پہنچائی تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی باپ نے اگر بیٹے کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہے دل توڑا ہے باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے جائے گی اور آگے سنو امیر سنت فرماتے اگر پیر نے مرید کو تکلیف پہنچائی تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے جائے گی اب ختم ہوگی نا بات اور امیر سنت نے پھر اس کو مزید ڈیفائن کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب کونین کے والی نبیوں کے سردار اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہے کوئی اگر کسی کا بدلہ آتا ہے تو مجھ سے لے لو آقا غلاموں کے سامنے جب یہ اعلان کر سکتے تو میری آپ کی عوقات کیا ہے ایک بار پیارے آقا نے صحابہ اکرام کو جمع کیا ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ حضور مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے صحابہ حیران کہ یہ کون آگیا جو نبی پاک سے بدلہ لینا ہے پیارے آقا نے فرما کہو کہو کیا کہتے ہو کہا حضور ایک بار آپ صفے درست کر رہے تھے جہاد کا موقع تھا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی اور مجھے پیچھے کیا کوئی چھڑی مجھے چھڑی ہے مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کون ہے نبی پاک نے سب کو روک دیا فرما آج اپنا بدلہ لے لو جب آپ نے چھڑی لگائی تھی میرے پیٹ پر میرا پیٹ ننگا تھا کرتہ نہیں تھا آپ نے اس وقت کرتہ پہنا ہے نبی پاک نے اپنا کرتہ بھی اونچا کر دیا ہے اس وقت کائنات میں ایسی کوئی مثال رب کے حبیب وجہ تخلیق کائنات جن کے سبب یہ دنیا منی ہے آقا نے اپنا کرتہ اوپر کیا اللہ اکبر کیا منظر ہوگا صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے جنہوں نے بدلے کی بات کی تھی انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک کے جسم اقدس سے لپڑ گئے کہتے آقا بدلہ نہیں لینا تھا کہتے یا رسول اللہ بدلہ نہیں لینا تھا تمنا ایک ہی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے پھر جہنم کی آگ نہیں جلائے گی پھر میں چہین سے دنیا سے جاؤں گا مگر آقا نے تو اعلان کر دیا نا بندہ کہتا یار میں بی بی کو ستاتا بہت ہوں لیکن کیسے معافی مانگو وہ تو میری بی 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 ہے میں برا لگے گا مرد ہو کر بی بی سے معافی مانگو مت مانگو آج یار ناکر سے کیسے معافی مانگو آج نہیں مانگو گے تو کل کیسے جواب دوگے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار اچھی طرح کا بیان ہوا تھا ایک بہت بڑے مل آنر بھی بیٹھے تھے انہوں نے خود مجھے بعد میں فون کیا کہتے ہیں بیان کے بعد میرا ذہن بن گیا کیونکہ اسی دن میں نے اپنے ملازم کو بڑی گالیاں نکال لی تھی اس سے غلطی ہو گئی تھی میں نے اس کو سب کے سامنے ظلیل کیا تھا میرا ہمت نہیں ہو لی تھی لیکن میں نے بیان سنا ایک مبلغ دعوت اسلامی کا اسی موضوع پر بیان تھا کب میں بیان سنکے سوچتا رہا کہ یار آج اس سے ملازم سے معافی مانگو یا پھر کل اللہ کی بارگاہ میں شرمن داؤں کہتا میں نے ہمت کی فیکٹری ہونر تھا کہتا میں نے اس ملازم کو بلایا اس کو چائے پلائی اس سے معافی مانگی کہ میں نے کل تمہارا دل دکھایا تا مجھے معاف کر دو یہ ہے اسلام آج معافی مانگ لو آج رازی کر لو ورنہ قیامت کے دن جواب نہیں بن پڑے گا ہم اس لئے دنیا میں نہیں آئے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہے خاص طور پر بہت معذرت کے ساتھ برا میں آپ کا بچہ ہوں لیکن جترے بزرگ یہاں بیٹھے جترے بزرگ جو بڑے ہو جاتے ہیں عمر زیادہ ہو جاتی ہے بہت چھڑے ہو جاتے ہیں پھر جو موں میں آتا ہے بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بچے آپ کو کچھ بولتے نہیں آپ کی بہو آپ کا بیٹا آپ کے جناب ملازمین آپ کے نمازی مسجد کے بولتے نہیں آپ کو کچھ لیکن دل ان کا روز کرچی کرچی ہوتا جب ہی تو امیر سنت ایک نعرہ لگاتے پہلے تولو بعد میں بولو یہ نہیں کہتا سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں میں بھی آئے گیا ہوں بابوں کی فیرس میں میری بھی داری سپید ہو گئی ہے تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ خوش اخلاق ہی رکھے ہماری زبان سے ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور نوجوانوں کے لئے بھی یہ مدنی پھول ہے جو گھر جا کر شیریں ببر بنتے ہیں اور جا کر دناب روز گھر میں لڑائیاں کرتے نہ کرو ایسا منہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے مزید آگے سنیئے اب ہاتھ عذاب دیا جائے گا ادھر گھور نہ تو دور کی بات ہے دنڈے اٹھاتے ہیں زیادہ تررم خان ہو تو اسلا لے کر آجاتا ہے سوچتا نہیں لیکن کیا جواب دیں گے نبی پاک کیسے شفیق کیسے رحم دل کیسے پیارے کیا اندازت انسان تو انسان چھوڑو پیارے آقا نے ایک صحابی جنہیں الگ تیز کر لیتے زبا ایک ہی باری میں کر دیتے یعنی بکری پر بھی کسی طریقی کی تکلیف نہ پہنچے یہ اسلام ہے ایک بار ربی پاک وضو فرما رہے تھے سامنے سے ایک بلی آئی پیاسی تھی برطن میں وضو فرما رہے تھے کونہین کے والی نے وہ برطن اس بلی کے آگے کر دیا اس نے پانی پیا آقا نے پھر وضو کیا یہ اسلام ہے ہم تو بندہ پیاسا اس کو پانی نہیں پلاتے جانور کو تو خامہ مار مار کے گزر رہے ہوتے ہیں رحم دلی نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایک حدیث سناتا ہوں پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جو چھوڑتا کسی کو ہاں مجھے گالی دی ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں اور واقعی جو بندہ بتاتا ہے خود بتا بھی دیتا ہے کیونکہ اب نکلتا اس کا اندر کا بار ہم شریف کے ساتھ شریف جناب بدماش کے ساتھ بدماش ہیں یہ تو آج تک مجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں کون سا بٹن لگاوا ہے آپ کے اندر کہ جب شریف آتا ہے تو آپ شریف ہوتے ہیں بدماش سامنے آتا ہے بدماش بن جاتے ہیں اللہ کے بندوں شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے آپ باپس ہی اکھڑ جاتے ہیں ایک غلطی کسی سے ہو جائے اندھا طرح کر کے کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور صرف لڑائی جھگڑے سے تکلیف نہیں پہنچا جا سکتی آج ایک ذہن بنانا ہے ہم نے سب نے کہ کسی طرح بھی کسی بھی ذریعے سے میں نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے اب اس کے بہت سارے طریقے بہت سارے آپ کسی سے کرز لیا کرز لیتے وقت تو ایسے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی بن جاتے ہیں ارے یار فکر ہی نہیں کرو بلکل ٹائم پہ لوٹا دوں گا ارے آپ کے گھر آکے دے کر جاؤں گا آپ دو تو صحیح ہر نماز میں دعا بھی کروں گا آپ کے لیے کرز لینے کے بعد بندے کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے اب وہ دھکیے کھا رہا ہوتا جو اس بچارے نے پیسے دی ہیں کیا یہ تکلیف پہنچانا نہیں ایک بندے نے احسان کیا اس کا یہ بدلہ ہے کہ آپ اس کو دھکیے کھلائیں اس کا فون نہ اٹھائیں اس دھوگ ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں یہ دل آزاری نہیں ایسا نہ کریں میرے میرے بیٹھے اسلامی بھائی بلکل اسی طرح ہم تو ایسا لگتا ہے ہر معاملے پہ تکلیف پہنچانے کے آدھی دو تیر اگزیمپل دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ناتخانی بھی شروع ہوگی کہ اب مثال کے طور پہ کسی مریض کی عیادت کو جانا بڑا سواب کا کام بڑی بڑی نیکی ہے جانا چاہیے سنت بھی ہے لیکن نہ سیکھا ہے نہ پڑا ہے کرنا کیسی عیادت ہے تو مریض کے پاس جا کر بھی اس کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں اب کیسے تکلیف کا باعث بنیں گے ہر وقت مریض نہیں چاہتا کہ میرے پاس لوگ بہت دیر تک بیٹھیں اب بندہ گیا پہلے تو مریض پہلے پوچھے گا ہم بیمار کیسے ہوئے دوائی کون سی کھا رہے ہو جیسے دکٹر صاحب گئے ہیں بھی ہر بندر جا کے وہی سوال کرنے ہم فضول باتیں نہ کروائیں مریض نہیں چاہتا ہوتا فضول باتیں کرنے کے لئے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور مریض کی عیادت کے لئے افضل یہ ہے کہ زیادہ وقت اس کے پر نہ بیٹھیں اگر وہ تھکا ہوا ہے پیشنٹ ہے پریشان ہے اس کو آرام کرنا تھوڑی دیر بیٹھیں ہاں وہ دیکھیں تو اس کی حوصلہ عفضائی کریں اس کی حوصلے نہ توڑ دیں تم تو بہت زیادہ بیمار لگ رہے ہو تمہارے بیمار چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا تمہارے بیمار ہوگئے اتنا بڑا آپریشن ہوگیا تمہارا اگلا میں تو لگتے جانہی والا ہوں وہ اللہ کے بندوں اگر نہیں بولنا آتا تو چکو جائیں برنہ حوصلہ دیں کہ فکر نہ کریں اللہ خیر کرے گا اچھا ایک تو جب حوصلہ دینے جاتے تو جھوٹ بولنا شروع یہ بھی تو نہیں پتہ سچ کہاں پر ہے جھوٹ کہاں پر ہے بھائی تمہیں تو آپ درود پاک پڑھتے رہو انشاءاللہ میرے اللہ کوئی کام ہو تو بتائی یہ بھی جملے ہے نا مریض اعادت کرنے والا بھی جھوٹ بول جاتا ہے اور مریض کو بھی سمجھ تو بھولتی نہیں بولنا کیا اور سناؤ کیا حال ہیں تو مریض کہلتا بلکل ٹھیک ہوں بلکل اب مریض کو تکلیف کیا پہنچاتے ایک تو اس کا حوصلہ توڑ دیا دوسرا کھڑے ہی نہیں ہوں گے ایک حضرت سری سکتی رحمت اللہ ان کے پاس بیمار تھے کچھ مہمان آئے اب اب انتظار کرتے رہے کہ یہ کب جائیں گے بیٹھ ہی رہے اب مریض تو نہیں کہے جاؤ مجھے دیر بڑی بات ہے کہ میزبان نے مجھے دعوت پہ بلایا آپ کو بلایا تو ہونا کیا چاہیے شکر گزار بنے اس کے لئے راحت کا باعث بنے آپ کسی کے گھر میں مہمان بنے وہ مہمان بن کے اس کے گھر کا انسپیکشن شروع کر دیا ابھی تک وہی پرانے پنکھیں کتنے کنجوس سوپنکی نہیں بدلے کلر تو کر والو دیکھو گھر بود بنگلا لگ رہا ہے اتنے پیسے ابھی تک لائن سیریہ میں رہتے گھر بھی چین نہیں کیا اگلا بولے میں دعوت میں بندہ بلائے کوئی انسپیکٹر بلائے اچھا پھر کھانا آئے گا تو کھانے میں فرمائی شروع کہ میں تو چاول نہیں کھاتا میں تو روٹی نہیں کھاتا نمک تھوڑا کم ہے نمک تھوڑا زیادہ ہے کولڈرنگ میرے لئے ڈائٹ والی منگوانا اگلا پریشان نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو یہ اسلام نہیں ہے آپ تینشن کیوں بن رہے کسی کے گھر پر جا کر ہمیں شریعت نے مہمان بننے کے عداب بھی سکھا ہے کہ آپ کسی کے مہمان بنے جہدر میزبان بٹھائے ادھر بیٹھیں ہاں یہ بھی عدب ہے اگر گھر میں چار کرسی آئیں اور میزبان کھے آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر ہی جا کے بیٹھنا ہے اپنی مردی سے کرسی بھی چینجھ کریں اس پہ بڑی پیاری حکمتیں ہو سکتا اس نے کسی اور کے لئے سوچا ہو کہ دوسرا آئے گا تو ادھر بیٹھاؤں گا ہو سکتا ہے اس کرسی پہ نہیں بیٹھائے کہ آپ ادھر بیٹھیں گے تو سامنے دروازہ ہے گھر والوں کی بے پردگی ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا آپ کو کیا بس لہ بیٹھ جائیں بعض زکات بیچاروں کے گھر میں غریب لوگ ہوتے ہیں گھر میں سوفے کا کور پھٹا ہوتا ہے اس کو پتا اس پہ بیٹھے گا تو پتا چل جائے گا ادھر بیٹھے وہ اپنا عیب چھپانا یہ رب کو یہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں سخت نہ پسند دیتا ہے تو ہم مہمان بن کر بھی تکلیف پہنچاتے ہیں یعنی طبیعت میں ایسا لگتا ہے کہ تکلیف پہنچانا ہے ٹینشن دینا ہے ایسے نہ کیا کریں آسان بن جائیں تو بہرحال یہ چند باتیں تھی اسی طرح مزاق دوست بیٹھیں کافی ینگ سٹرز نظر آرہے مجھے ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں ایک دو چار دوست مل کر کسی ایک کو اب جناب اس کو زلیل کرتے ہیں کوئی چھوٹے کٹکہ ہے تو اس کو چھوٹو بولیں گے کوئی بچارہ اس کا رنگ سیاہ ہے تو کالو ہو سکتے گھر جا کے روتا ہو بچارہ کہ یا اللہ تو نے مجھے کالا بنایا میرے دوست میرا مزاق اڑاتے ہیں میں اتنا لمبا ہو گیا کہ یا اللہ مجھے لوگ مزاق اڑاتے ہیں میرے پیر میں لنگڑا پن ہے میں لنگڑا کر چلتا ہوں تو میرے دوست میرے جاننے والے میرا مزاق اڑاتے ہیں اگر کوئی عیب والا نظر آئے تو بندہ سجدہ شکر ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا اس کا دل دخاتے ہو کیا جواب دوگے رب کی بارگاہ میں جو لوگوں کا مزاق اڑاتے اپریل فول کے نام پر غلط غلط میسج چلا کر الٹے فون کر گھروں کی گھنٹیاں مجھا کر کچھ لوگ بھاگ جاتے سنو تفریح کرنے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے یہ دل آزار مزاق ہے مزاق اور مزاق میں فرق ہے یاد رکھنا مزاق سبحان اللہ یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک نے بھی فرما لیکن کیسا خوبصورت مزا تھا مزا کہتے میں بھی خوش ہوں آپ بھی خوش ہو جائیں مزاق وہ ہے کہ میں تو خوش ہوں آپ کو تکلیف ہو جائے مزا اور مزاق میں یہ فرق ہے نبی پاک کیسا مزا فرماتے سچا پیارا اتنا ستھرا ایک بار ایک بوڑی خاتون آئی نبی پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا نے فرما جنت میں تو کوئی بوڑی نہیں جائے گی وہ رونے لگ گئی پیارے آقا مسکرائے اور فرما جنت جو جائے گا وہ جوان ہو جائے گا آپ دیکھو سب کے چہرے پہ مسکرات آئی نا اس بڑیہ کا دل تو نہیں دکھا نا ایک خاتون آئی کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے نبی پاک فرماتے ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے کہا حضور اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گی اونٹ کے بچے بچے بچہ مجھے مجھے ستھرا پاکیزہ مزح فرمایا کہ چودہ سو سال بعد بھی امد مسکرات رہی ہے آج بھی ہم سنتے ہیں تو مسکرات میرے آقا کا یہ انداز ہے اور ہم وہ مزاق کرتے ہیں جو بندہ گھرد آکر رو رہا ہوتا ہے دلی دل میں دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے وہی پرانے کپڑے پہن کے آگیا وہی شرٹ پہن کے آگیا ارے چھے مہینے سے یہی کرتا شلوار دیکھتا ہوں غریب کے پاس نہیں ہے تو کہاں جائے وہ تمہاری باتیں سنے اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں مال دیا ہے تم کسی غربت کا مزاق اڑاتے ہو سوچو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے چند منٹ کی تفریق کے لیے اس کے دل کرچی کرچی کر دیتے ہو آخری روایت سناتا روایتوں کا مضمون ہے جو یہ مزاق کرتے نا دل آزار سنو قیامت کے دن ان مزاق کرنے والوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جب جنت کے قریب قریب پہنچیں گے پھر بدگر دیا جائے گا کئی بار ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا اور آخر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جائیں کر لو آج مزاق کیا اس دل یہ برداشت کر سکو گے تو بہرحال میرے بیان کا خلاصہ یہ ہے کبھی کسی دل نہ دکھائیں کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو لائف بہت تھوڑی ہے ہماری زندگی بہت تھوڑی چھوٹی سی لائف ہے خوشی ہو گزار خود بھی خوش رہو دوسروں کو بھی خوش رکھو میری ذات لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو میں ایک حدیث کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہائے ہائے میں سوچنے لگا کیا بندے ہوں گے اور ہی ماشاءاللہ نظر آتے ہیں اور آگے فرمایا کیونکہ ان لوگوں سے اللہ کے بندے اپنی حاجتوں کے وقت رابطہ کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ان کو بنایا اسی لیے رب نے کہ بندوں کی حاجتیں پوری کریں اور کئی ایسے ہیں جو صبح و شام بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اگر آج تک اپنے ماباپ کا اپنے بیوی بچوں کا اپنے ملازمین کا اپنے پڑوسیوں کا اپنے دوستوں کا کسی کا بھی دل دکھایا ہے شرمندہ شرم مت کرنا آج شرم کر لو ورنہ ادھر شرمندہ ہونا پڑے گا مافی مانگ بھائی مجھے ماف کر دو میرے سے غلطی ہو گئی آج تک جو دل دکھایا ماف کر دو مافی مانگ اس کی عزت کم نہیں ہوتی ہے اللہ اور باتوں کا درست دیتا ہے آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں تو انشاءاللہ دھیر ساری آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی اور ماشاءاللہ مجھے بتایا جا رہا ہے اچھا ایک اور جس کو کہیں تکلیف پہنچانے والا کام اور یوں سمجھئے کہ اسلام کے منافی کام اللہ کی بارگاہ میں ناراضی لانے والا کام جو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر آگیا چودہ فروری یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے یہ بے حیائی بدکاری اور جناب برے کاموں کو فروغ دینے والا تہوار ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے اسلامی کام چھوڑ کر جو باہر والا کوئی چیز ڈال دیں اس کے بیچے لگ جاتے ہیں ہمارا کیا کام ان چیزوں سے یہ بدکار بے حیائی لوگوں کا کام ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی نامحرم مرد نامحرم عورت کو توفہ دے اور جناب الٹے کام ہوں ہم بھلے ہمارا اسلام بھلا تو خدارہ اس بے حیائی کے کام کی طرف نہیں جانا حدیث پاک کا مضمون ہے آپ اور میں سرما لگاتے ہیں کتنا دھیان ہوتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے لگے ورنہ آنکھ زخمی ہو جائے گی اتنی نازو کے ہماری آنکھ اور آج جو انٹرنیٹ پر ٹیلی ویزن پر اور ماد اللہ اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے خدارہ سنو آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائیں آگ کی سلائیاں کیسے برداشت کریں آج سارا سارا دن کان میں ہیڈ فون لگا کے جو میوسک سنتے سنو کتنے کمزور ہیں ہمارے کان کان میں کبھی روی ڈالی ایر بٹ جس کو کہا جاتا ہے کانوں میں آگ کے کیل ٹھوکے جائیں جو اپنی کانوں کو حرام سے بھرتے ہیں تو انشاءاللہ ان برے خرافات کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر بھی کریں گے اچھا ایک تھوڑا سا آخری بات کر لوں میں آیا حسن زن تو کر لیتا ہوں لیکن جم نہیں رہا حسن زن نا کہ میں اشاہ چونکہ اسی علاقے میں پڑی تھی ہمارے جگہ نماز جنازہ تھی جب میں آیا تو بہت تھوڑی تعداد تھی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اجتماع مسجد میں ہوا تھا نا اجتماع میں آنا بیان سننا بڑا اچھا کام ہے مستحب ہے نیکیاں ہے لیکن نماز پڑھنا تو فرض ہے نا کیا ہم سب نے اشاء پڑھ لی ہے ایک مسجد میں اجتماع ہوتے ہوئے ہم اشاء نہ پڑھیں اور بیان میں آ جائیں اشاء تو فرض ہے نا نماز پانچ ٹائم فرض ہے تو مہربانی کر کے آپ کی کسی صورت بھی کوئی نماز قضاء نہ ہو اس بات کا احتمام کریں آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی ایسا نہیں لائن زریہ والو آواز تو نکالو شیطان کو بھغانا نہیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی فلم یں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے اور مسلمان